میرے دوستو میرے بھائیو اسلام علیکم ہمارے جو بارہ سو اٹھائیس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ڈیوٹی کے لیے اگر ہم پولیس کی اپنی ساری ڈپلائیمیٹ کریں تو ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر صرف ایک بندہ آتا ہے اور ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر دو ہزار سے تین ہزار کے قریب بوٹرز جو ہیں انہوں نے آکے بوٹ کاسٹ کرنا ہے تو پریکٹیکلی تو ایک بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پولنگ سٹیشن پر ڈیوٹی کرے پھر ڈی آر او کے ساتھ ڈیوٹی ریٹرننگ آفسرز کے ساتھ ڈیوٹی پولنگ میٹیریل کے ساتھ ڈیوٹی پولنگ میٹیریل لے کر آنا جانا یہ وہ ڈیوٹی ہے جو ہم اکیلے ہمارے بس میں ممکن نہیں تھی تو پھر اس میں ڈیپٹنگ کمیشنر صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے آپ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے جو کہ آپ سرکاری ملازم ہیں حالانکہ آپ کی اپنی محکمانہ ذمہ داریاں بھی ہونی ہیں بہت ساری اس نے نور مصروفیات بھی ہونی ہیں لیکن اس کے بوجود انہوں نے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرنے کے لیے مختص کیا جس میں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں ہم نے پولنگ سٹیشن کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ایک نارمل پولنگ سٹیشن ہے جہاں نارمل پولنگ ہے وہاں ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پرابلم ہو سکتی دوسرا وہ پولنگ سٹیشن ہے جو سنسٹیو ہے جہاں ہمیں یہ احتمال ہے کہ یہاں پس میں کوئی لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے کوئی جو کنٹیسٹنگ کینیڈیٹ ہے ان کے درمیان کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا پہلے کبھی وہاں کوئی پرابلم ہوئے پھر ایک تیسری کٹیگری بنائی جو بھی ہائیلی سنسٹیو ہے جہاں پر پہلے لوگوں کے درمیان دشمنی ہیں قتل کی بھی ہمارے علاقوں میں سیاسی مخالفتیں بھی ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ وہاں خدشہ ہو سکتے پھر اس تینوں پر مختلف حوالے سے ڈیوٹی لگیں اب آپ لوگوں کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ آپ نے پولیس والے کا کردار ادا کرنا ہمیں اگر پریسائیڈنگ افسر کسی مدد کے لیے کال کرتا ہے کہ ان بدوں کو باہر نکالیں تو ہم نے اس کی بات مان نہیں ہے ہمارا بسیکلی مقصد جو ووٹر ووٹ ڈالنے آ رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کوئی بزرگ آ گیا کوئی خاتون آ گیا اس کو ہم نے وہاں اندر بھی لے کر جانا ہے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جب وہ پولنگ سٹیشن کی جو رسٹکشن میں آ جائے تو اس کو کوئی بندہ اس وقت تنگ نہ کرے اس کو پریشان نہ کرے اس کو کہیں اپنی فری ویل کے ذریعے اس کو ووٹ ڈالنے برائے مربانی آپ لوگوں نے نیوٹی پر اپنے ٹائم سے پہنچ رہے ہیں ہمیں ایک سیکیورٹی کا پروگرام جاری کر رہے ہیں جس میں آپ کا ٹیلی فون نمبر آپ کا نام جو پولیس والا آپ کے ساتھ ہوگا اس کا نام اور ٹیلی فون نمبر اس کی تیناتی پھر جو پریزائیڈنگ افسر ہوگا اور اس کا بھی نام اور نمبر ہوگا ہمیں آپ سے یہ توقع ہے کہ یہ الیکشن ایک قومی ذمہ داری ہے اور یہ میری اور آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے ڈی آر او صاحب کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کریں جس کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہم اپنی ذمہ داریوں کو ایسن طریقے سے سر انجام دیں ہم نے ہر طریقے سے جو الیکشن کا پروسس ہے ہم نے اس کو رکنے نہیں دینا ہمارا رویہ پولائیٹ لوگوں کے ساتھ اچھے خلاق والا لیکن کسی بندے کو ہم نے زبردستی بدماشی طاقت کا استعمال نہیں کرنے دینا کیونکہ یہ ریاست کا کام ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کی حفاظت ہم نے کرنے ہیں یہ ریاست کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ الیکشن میری اور آپ کی قومی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ڈیوٹی پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے آپ نے ایک ٹیم بند کے کام کرنا ہے پاکستان زندہ دارا سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈی پیو صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آج کا جو ٹریننگ سیشن ہے بڑا باعزت طریقے سے وہ کنڈکٹ کروایا اور جو الیکشن ڈے پہ جو ہماری رولز ان رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ریاست کے آئین میں لکھا گیا ہے ہر ادارہ اس کی آئینی ذمہ داری ہوگی کہ وہ الیکشن کمیشن کو فسیلٹیٹ کرے سپورٹ کرے جو ڈیوٹی اس کی طرف سے آئیت کی جائے اس کو نبھائے جب آپ نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے سیکیورٹی کی جو کہ انتہائی نازک بھی یا سنسٹیو ہے تو اس میں آپ نے اپنی جو انفرادی وبستگی جو ہے اس کو بلائی تاگ رکھے کام کریں